بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں میرے چینل پر فیس بک پر اور ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پلیٹ فارمز پر کہ ہمیں انزائیٹی ہے ڈیپریشن ہے اور ہم انٹی ڈیپریسنٹس کھا رہے ہیں کیا اس کے باوجود ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اول جب آپ انٹی ڈیپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی میڈیکیشنز پہ آپ ہوتے ہیں تو موسٹ پرابلی یہ ہوتا ہے کہ انٹی ڈیپریسنٹس میں سپیسیفکلی آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے گنودگی بڑی رہتی ہے تھکاوٹ بڑی رہتی ہے اور انسان کچھ اور کر نہیں پاتا یہ بڑی ایک کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف فرمائے مطلب میں نے جتنے بھی روزے چھوڑے جو مجھے یاد ہے انشاءاللہ میں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میں بھی انٹی ڈیپریسنٹس پہ تھا تو میں بھی روزہ نہیں رکھ پاتا تھا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ موہ ہی اتنا زیادہ خوشک ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کے لیے جو ہے وہ اپنا سلائی وائی نگلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس سچویشن میں جو ہے وہ روزہ کیسے رکھیں یا انزائیٹی اور ڈیپریسن ہے ایک انسان کو تو کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام میں جو عراقین اسلام ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے اور اگر آپ روزے کو چھوڑتے ہیں جو کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جانے ان جانے میں کیا لوگ تو رکھتے ہی نہیں ہے روزے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو روزہ رکھتے ہوئے ملیں گے پہلی چیز آپ کو میں اس ویڈیو میں کچھ چیزیں کلیئر کروں گا آپ کے نالج میں یہ چیزیں جو ہے وہ اضافہ کریں گی اور میری ایک سمپل سی روٹین ہے اس روٹین پہ اگر آپ چلتے ہیں بڑا سمپل سا میرے ڈائیٹ پلین ہے اگر آپ اس ڈائیٹ پلین پہ چلتے ہیں تو believe me میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو پندرہ ہزار بیس ہزار ایک سمپل ڈائیٹ پلین کا دیتے ہیں اور وہی جو ڈائیٹ پلین والے بنانے والے ہوتے ہیں ڈائیٹ پلینز رکھے ہوتے ہیں بنا کے پہلے ہی کسٹمائز کی ہوتے ہیں اور بندے کا نام لکھتے ہیں اور بندے کو بنا کے دیتے ہیں بڑی سمپل سی چیزیں ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا روزے کو رکھنا اور یہ چیز آپ کی پری ڈائیبیٹیز کو بھی ریورس کرنے میں آپ کی ہلپ کرے گی یہ والا ڈائیٹ پلین اور آپ کی اگر ڈائیبیٹیز کی طرف ہیں آپ تو اس کو بھی ریورس کرنے میں بہت زیادہ آپ کی ہلپ کرے گی اور اگر آپ نارمل ہیں تو آپ کو یہ کافی زیادہ انرجی دے گی پہلی چیز یہ ریزن کو فائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں کہ ریزن کیا ہے کہ ہم کیوں روزہ نہیں رکھ پا رہے اگر تو انٹی ڈیپریسنٹس ہیں تو ان کو سوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ تھوڑا شفٹ کریں دوسری چیز چائے کافی نسوار یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو سارا دن جو ہے وہ بہت زیادہ پیاس لگاتی ہیں بہت زیادہ میٹھے کا استعمال جب آپ بہت زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ کے لئے بڑا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے نیند کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پورا دن ایک ہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کی بھی بہت بڑی ریزن میٹھے کا استعمال ہی ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بھی یہ سب ہوتا ہے اب بیسیکلی روزے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں فائدے بتانے سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ روزہ کرتا کے اصل میں اب میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو چوبیس گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں ایون میں خود بھی کبھی کبھی چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں اور چوبیس گھنٹے کے روزے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے زیادہ فائدے ہیں دیکھیں ہمیں بچپن میں کیا لگتا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے جو ہے وہ کیا فائدہ لیکن آج پتا چل رہا ہے جب اللہ تعالی نے علم دیا تو پتا چلا کہ اس سے تو ہمیں ہی فائدہ ہے روزہ کی نیت انسان اللہ کے لئے کرتا ہے لیکن روزہ انسان اپنی بوڈی کے لئے رکھتا ہے اور اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے میں فائدے آپ کو بتانے بیٹھوں گا آپ حیران ہو جائیں گے سب سے پہلی چیز سمجھتے ہیں کہ روزہ اصل میں کرتا کیا لیول ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے بہت زیادہ بڑھتا ہے اس کی ریزن ہوتی ہے کہ جو انسلین ہارمون نکلتا ہے اور خوراک سے جو ہے وہ گلوکوز کو اکٹھا کرتا ہے اسے سٹور کرتا ہے گلائکوجین کی فارم میں جو کہ ہمارے لیور میں سٹور ہوتا ہے اور یہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ گلوکوز ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم گلوکوز کو فیٹس کی شکل میں جو ہے وہ سیو کیا جاتا ہے جو فیٹس ہوتے ہیں وہ موسٹ پرابلی آپ کے بیلی فیٹس میں ہوتے ہیں اور یہ بیک سائٹ پہ آپ کے یہ سارا جو ہے یہاں سٹور ہوتا ہے جیسے ہی آپ فاسٹنگ کے تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کو کراس کرتے ہیں جب ہم کچھ نہیں کھاتے جو خوراک ہم نے کھائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے سٹمک سے نکل کر آگے جو ہے وہ ہماری سمال انٹرسٹائن میں جاتی ہے اور فردر جو ہے وہ ہمارا پروسیس وہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس دوران ہمارا سٹمک بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور سٹمک اپنا جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اور ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ نوٹیس کیجئے گا کہ جیسے آپ جو ہے وہ آپ سہری کے بعد چھے آٹھ گھنٹے بعد بہت ریلیکس محسوس کرتے ہوں گے لیکن بدقسمتی سے اور ہمارے کچھ پیٹرنز ہم نے ایسے ڈیویلپ کیے ہوتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ خود ہی خود کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے مجھے بھوک لگی ہے اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اگر ہماری سہری ٹھیک نہیں جو کہ میں انشاءال آگیا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسی سہری جو ہے وہ کرنی شئی ہے تو بھی یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹس لیں گے تو وہ بھی آپ کے چار چھے گھنٹے بعد جب نکل جائیں گے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کافی بھوک کا احساس دلائیں گے جب آپ کھانے کے تقریباً سہری کے تقریباً بارہ گھنٹے بعد پہنچتے ہیں نورملی بارہ چودہ گھنٹے کی جو ہے وہ فاسٹنگ چل رہی ہے آج کل فاسٹنگ تقریباً بارہ گھنٹے پلاس پہ ہے تقریباً ساڑھے تینہ چودہ گھنٹے کی ہے کچھ جو ہے وہ ایسی بھی ہیں جہاں تھارا تھارا گھنٹے کی فاسٹنگ بھی چلتی ہے اب جب آپ دیکھیں تو آپ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ بارہ گھنٹے کے آئیں گے فاسٹنگ میں جو ہے ہمارے جسم میں جو موجود گلوکوز ہوگا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ہلماسٹ ختم ہو جائے گا جس کی ویسے انسولین کا جو لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اب جو گلائکوجین کی فارم میں جو ہے وہ شگر سٹور ہوئی تھی ہمارے لیور میں اب وہ جو ہے وہ کنورٹیڈ ہونی شروع ہو جائے گی انرجی میں اب اس سارے پروسیس کو کہا جائے گا کٹوسیس پروسیس اور یہ جو کٹوسیس سے جو ملنے والی انرجی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے سب سے بہترین انرجی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا انزائٹی اور ڈیپریشن کا لیول کم ہوتا ہے کیوں کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا برین ایک پروڈیکشن پروسیس سے گزرتا ہے جسے بی ڈی این ایف کہا جاتا ہے برین ڈی رائیڈ نیرو ٹروپک فیکٹر اور اس میں جو ہے وہ نیرو جنیسز ہوتا ہے نیرو جنیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو برین کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ نئے فارمز ہوتے ہیں اور نئے کنیکشنز فارم ہونے کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ لرننگ کافی زیادہ اس ٹائم پہ انہینس ہو جاتی ہے اور ہماری یاد داشت بہت زبردست قسم کی ہو جاتی ہے اب دیکھئے کہ جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں آپ کو اکثر لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ صبح اٹھ کے پڑھا کرو کہ اس ٹائم پہ ہماری جو لرننگ ہے وہ آپٹیمم لیول پہ ہوتی ہے دوسری چیز یہ جو ہمارا یہ جو نیرو جنیسز ہوتا ہے یہ ہمارے الزائیمر کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے جیسی آپ فاسٹنگ کے فورٹین آرز کراس کرتے ہیں آپ فورٹین آرز کراس کرنے کے بعد جو ایک پروسیس ہمارے اندر ہوتا ہے انڈوجنوس انٹی آکسیڈنٹس یہ انٹی آکسیڈنٹس جو ہمارے اندر بننا شروع ہوتے ہیں ہمارے جسم میں ان کا کام ہوتا ہے ہمارے اندر کوئی بھی انفلمیشنز آگئی ہے سوزش آگئی ہے ان کو ختم کرنا اور کوئی کرونک ڈیزیز جو بن رہی ہے اس کو ختم کرنا اس کے بعد دوسرا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوٹوفیجی پروسیس اوٹو فیجی پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ذات ہوتی ہے وہ سیلف ایٹنگ کرتی ہے سیلف ایٹنگ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ سمارٹ سسٹم بنایا ہے کہ سیلف ایٹنگ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ہیں وہ اچھے سیل کھائے جاتے ہیں نہیں یہاں ڈیمیج سیل کھائے جاتے ہیں ڈیڈ سیل کھائے جاتے ہیں جو کہ آگے جا کے انسان کو کینسر خدا نخواستہ کاز کرنے کا سبق بنتے ہیں تو کینسر سیلز کو بھی ختم کرنے کا کام کرتی ہے یہ فاسٹنگ چودہ گھنٹے تک کی نارمل فاسٹنگ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں چودہ گھنٹے جیسے آپ پلاس ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ مند ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں پہ دیکھیں اس جو فاسٹنگ ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے انسولین ریزیسٹنس کو یہ ریورس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے یہی انسولین ریزیسٹنس جو ہے وہ آپ کو پری ڈائیبیٹیز کی طرف اور ڈائیبیٹیز کی طرف لے کے جاتی ہے انسان موٹاپے کا شکار ہوتا ہے یہ سب جو ہے وہ فاسٹنگ سے ختم ہوتا ہے انسان کے اندر انفلمیشنز جو ہوتی ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں میدے کے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں بلیڈ پریشر انسان کا نارمل ہو جاتا ہے کولیسٹرول لیول انسان کا نارمل ہو جاتا ہے انسان کا جو ہے وہ انزائیٹی اور ڈپریشر کنٹرول میں رہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے اندر کوئی کینسر سیل ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان کی لانجیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لیانی کے لمبی عمر اس کی زیادہ ہو جاتی ہے انسان اپنے برین کے کاغنیٹیو فنشنز برین کی میمری اور آلزائیمر جیسی ڈیزیز جو ہے اس کو بہتر کرنے میں انسان کا جو دماغ ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے ہمارا گروتھ ہارمون جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اب میری کیا روٹین ہے میں کس روٹین کو فولو کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں بھی ایک وقت تھا میں بھی روزے نہیں رکھ پاتا تھا اور مجھے بڑا مشکل لگتا تھا روزوں کو رکھنا لیکن روزے انسان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مارکٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے بینیفٹس ٹیل کسی کو جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے اس کے بینیفٹس بتاؤ اور جو فیچرز ہیں اس کے خود بخود وہ خرید لے گا بینیفٹس ٹیل فیچر سیل آپ جب بھی کسی چیز کے بینیفٹس بتاتے ہونا تو اٹومیٹکلی انسان اس کو خریدنے کے لئے انٹرسٹڈ ہوتا ہے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو تو آپ اٹلیسٹ اپنے آپ کو بتاؤ تو صحیح بھائی اس کے بینیفٹس کیا ہیں جو میں نے آپ کو سارے بینیفٹس بتائی ہے اٹلیسٹ آپ کو یاد کر لو یا لکھ کے اپنے پاس رکھ لو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو خود بخودی اس طرف لے آئے گا آپ روزہ رکھنا شروع کر دو گے روزہ رکھنا اتنا آسان ہے اگر آپ اس فارمولے سے چلتے ہو تو میرا روزہ رکھنے کا میری جو مین ٹارگٹ ہوتا تھا وہ کیا تھا پیاس بڑی لگتی تھی مجھے پیاس کا مین جو ہے وہ رہتا تھا میں دوسری چیز یہ کہ میرا سٹرمک ڈسٹرم ہو جاتا تھا روزہ رکھ کے میں نے ان دو چیزوں کو کام کیا تو میں نے الحمدللہ جو اس کا ہائی سلوشن فائنڈ اٹ کر لیا اور اب الحمدللہ میں روزے بڑے شوق سے رکھتا ہوں میں روزوں کے بعد بھی جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی میں روزے رکھتا ہوں مجھے ویسے ہی اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں جب بھی اٹھتا ہوں سہری کے لیے میں پہلے پانچ سات دس منٹ کا فورک اوٹ کرتا ہوں اس کے بعد میری خوشش ہوتی ہے کہ سہری بند ہونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے میں اپنی سہری کو کمپلیٹ کر لوں میں تین بچے سہری سٹارٹ کرتا ہوں سوہ تین تک تین بیس تک جو ہے وہ میں سہری ختم کر لیتا ہوں چالیس تک جو ہے وہ سہری بند ہو رہی ہے تو یہ میرے لیے بہتر ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں سہری میں لیتا گیا ہوں ایک روٹی اس میں تھوڑا سا دیسی گھی جو میری بیگم اس کے اندر رکھے اور اس کو جو ہے وہ بناتی ہیں وہ ہوتا ہے اور ساتھ ایک بوئل انڈا ہوتا ہے اور رات کا کوئی بھی تھوڑا سا سالن ہوتا ہے دس بادام ہوتا ہے اور ایک پیالی جو ہے وہ دہی کا ایک پیالی دہی جو ہے میں تھوڑی دیر بعد کھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں واک کرتا ہوں پندرہ منٹ بعد میں واک شروع کرتا ہوں پھر آدھا گھنٹہ واک کرتا ہوں پھر پندرہ منٹ بیٹھتا ہوں پھر اس طرح کرتے کرتے اس کے بعد میں پندرہ منٹ پہلے سہری بند ہونے کے پہلے ایک گلاس پانی پیتا ہوں اور پانی میں سہری سے پہلے بھی پیتا ہوں سہری کے درمیان میں بھی پیتا ہوں اور سہری بند ہونے سے پہلے پندرہ منٹ ایک گلاس پانی پیتا ہوں یوں میری سیری کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر نماز پڑھ کے پھر تھوڑی سی واک کر کے کیونکہ جب میں سیری کرتا تھا تو مجھے مین ایشو ہوتا تھا میرا کھانا ہی جیسے یہاں آگیا ڈیجسٹ نہیں ہوا اور مجھے بار بار نین نہیں آتی تھی اور مجھے جیسے وہ مٹانے والی کیفیت ہوتی تھی اس کے بعد آتی ہے بات افتاری کی افتاری میں ایک کھجور جو کہ میں پانی میں تھوڑی در ڈپ کر دیتا ہوں پھر کھجور اور اس کا پانی سے افتاری کرتا ہوں پھر ایک جو ہے وہ چھوٹی پلیٹ فروٹ چارٹ کی چھوٹی پلیٹ دہی بلے کی دہی بلے بھی ہمارے گھر میں گھر میں بنے ہوتے ہیں اور اس میں آلو نہیں ہوتے ہیں سلاد ہوتا ہے اور پھلکیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں بنائی ہوتی ہیں ہم نے اور دہی بھی ہمارے گھر کا ہی بنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک پکوڑا پالک کا بنا ہوا یا پیاز کا بنا ہوا پھر میں نماز کے لیے چلاتا ہوں نماز واک پھر اس کے بعد ورک آؤٹ پھر تھوڑی سی میں چائے پیتا ہوں کیونکہ چائے تو میری ویسے عادت بھنی ہوئی ہے تو میں اتنی سے چائے پیتا ہوں چائے بینے کے بعد جو ہے میں روٹی کھاتا ہوں آدھی روٹی اور مٹن کے ساتھ یا چکن کی ایک بوٹی کے ساتھ ایک مٹن کی بوٹی کے ساتھ یا ایک چکن کی بوٹی کے ساتھ دیکھیں جو مرضی کریں آپ جو آپ کی بوڈی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو آپ کو بھائی پوری کرنی پڑیں گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ غربت میں جی رہا ہوں تو بھائی ہر انسان یہاں غربت میں جی رہا ہے ہم سب پریشان ہیں لیکن اپنی آپ کو پریارٹی پہ رکھیں اپنی محنز زیادہ کریں آپ تاکہ آپ یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکیں اس کے بعد میں آپ کو مہنگی چیزیں نہیں بتا رہا expensive چیزیں اس میں سے میں نہیں بتا رہا مطلب آج کے دور میں یہ بھی expensive ہی ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ luxury نہیں بتا رہا آپ ذرہ دیکھو جا کے لوگ کتنی کتنی luxurious live بتاتے ہیں باداموں کا عٹا بنائیں اس کا عٹا بنائیں اس کا عٹا بائیس سو روپے کلو بادام ہے بھائی کہاں سے عٹا بنائیں اس کا اس کے بعد ایک پلیٹ سلاد کی اور that's it یہ میری جو ہے وہ میل ہو گیا اس کے بعد تقریباً میں ساڑھے گہرہ وجہ سے لے کے ڈھائی وجہ تک میں سو جاتا ہوں یہ میری سہر و رفتار کی روٹین ہوتی ہے ابھی بھی تقریباً دو بجے کا ٹائم پلاس ہے اور الحمدللہ میری انرجی پوری ہے مجھے کوئی ایس اچ نہیں ہے حالانکہ آج میں سویا بچ سے فیک گھنٹا ہوں لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے میں نے پورا دن کام بھی کرنا ہوتا ہے میرا بھولنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میں سب میں اللہ کا شکر ہے اپنے اندر انرجی محسوس کرتا ہوں پانی کی کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی کوئی کچھ نہیں محسوس ہوتا اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور مہین بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹی ڈیپریسنٹس پہ ہیں تو پلیز اپنے ایک دفعہ ڈکٹر سے کنسرن کریں اور رمضان کے روزے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں ان کو بلا وجہ جان کے نہ چھوڑیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے سانیہ پیدا کریں میں جانتا ہوں مشکل ہوتا ہے لیکن پلیز اپنی ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ کوشش کیجئے گا آج سے کچھ سال پہلے میری امی کوئی ڈکٹر نے روزیں منع کر دی ہے لیکن میری امی نے کہا کہ میں روزیں رکھوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے اور لیٹلی وہ رمضان میں ان کی میڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ عادی ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالی صرف اور صرف روزوں کی برکت ہی ہوتی ہے باقی اللہ تعالی ہم سب پہ جو ہے وہ اپنی برکت رکھے اپنی خاص اتا رکھے ہمارے عمالوں کو نہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کے ناتے ہم پہ خاص ہی کرم کرے باقی ویڈیو کا اتطام یہیں کرتے ہیں درودِ ابراہیمی جو ہے وہ قصرہ سے پڑھتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر قصرہ سے درود پڑھے گا وہ جنت میں میرے سب سے قریب ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آخرت میں باقی دل کھول کے جو ہے وہ ہماری ایک اور زندگی میں آپ چیریٹی کریں تاکہ میرا ایک خواب ہے کہ میں ایک ایسا ہسپٹل بنا سکوں جس میں میں سپیشل ہیومنز کو جو ہے وہ ایک اور زندگی دینے میں جو ہے وہ میں ایک چھوٹا سا ایک قدم ادا کر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ڈال سکوں وہ آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ